تحریکی انصاف کی اتجاج کی کال پر اسلام آباد راول پنڈی سیل شہر کے داخلی خارجی راستے کنٹینرس لگا کر بند کر دیئے گئے جڑوان شہروں کو ملانے والے تمام راستے بند ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے رینجر سلب جیٹی روڈ اور موٹروے پر جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی فیس آباد، ٹی چوک، خنہ پول، سکس روڈ، ڈبل روڈ، مری روڈ بھی بند کئی جگہوں پر مساہدین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیننگ، وارٹر کینن کا استعمال آئی جی کے مطابق تیس ہزائی دفرات کو گرفتار کر لیا گیا جڑوان شہروں میں موبائل فون سروس بند، ڈبل سواری پر پابندی، تعلیمی ادارے بند، لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بی بلاک کنٹینر رکھ دیئے گئے، بابو سابو انٹرچینز، ٹھوکر نیا سپیک اور لاہور سیالکوٹ موٹر میں بند جی ٹی روڈ پر ٹرافکت دباؤ، لوگوں کو شدید مشکلات پاکستان کی سفارتی جیت، بھارتی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے بھارتی وزیر دفتر خارجہ کے مطابق دیشنکر شنگھائی تاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے ایسیو اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر کو پاکستان میں منعقد ہوگا نو سال میں بھارت کی آلہ شخصیت کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا ساوک وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو خوشائند قرار دے دیا ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا ایسیو کانفرنس بہت اہم ہے جی شنکر کے دورے کو مصبت انداز سے دیکھنا چاہیے وزیراسیم شہباش وریف نیال پارٹیز کانفرنس طلب کر لی کانفرنس میں موجودہ سیاسی اور معاشری صورتحال پر گوھر کیا جائے گا کانفرنس میں مشرق وستا کی صورتحال پر بھی گوھر کیا جائے گا اے پی سی سات اکتوبر کو ہوگی تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی موسیقی کپکک سے ہم نے کرنا ہے ان کے بعد پورا صوبہ جس مرضی شہر میں اتجاج کرنا ہے آپ کو یہاں پہ بھی موبلائزیشن ان کی پتہ چل جے گی کتنی ہے اور وہاں سے کتنی ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے کپک سے بندل آنے اور اسلامباد پر تابع بولنا ہے اس کی دو اجازت نہیں دے سکتے ہیں ان کو آنے دیں ہاں پر ہمارے اس ٹائم پر ڈیلیکیشنز آ رہے ہیں اس کے بعد ایڈوانس ٹیمز آ رہی ہیں جو اپنے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے پہلے پہنچ رہی ہیں ہمیں ہر صورت میں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ایکسٹر میئرز کرنی پڑی اسلامباد پر کسی کو دعویٰ بولنے نہیں دیں گے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ساسلحہ ہے ان کو آنے دیں پھر ہم دیکھ لیں گے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بار پھر خبردار کر دیا کہا ہم نے درخواست کی تھی ابھی جلسے جلوس اور احتجاز نہ کریں باہر سے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی اہم ہے جلسے جلوس سب کا حق ہے بگر یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈی چوکہ دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ ہم نے سب کے پیسام ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب نے نکلنا ہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے حقیقی احضادی کے لیے ہم نے ہر سبی قربانی دینی ہے ہر بندہ اپنی پوری کوشش کرے انشاءاللہ اللہ الحق ہے بین کی بات ہے بندہ سے کھول لیں گے انشاءاللہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا ہر سورہ ڈی چوک پہنچنے کا اعلان علی امین گنڈاپور کا کافلہ شہر اقتدار کی جانب رامہ دمہ کہا جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دیں ہم نے ڈی چوک جانا ہے مجھ سے رابطے کا کوئی فائدہ نہیں احتجاج رکوانا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کریں بانی پی ٹی آئی کا حکم نہیں ہوگا تو بڑھتے جائیں گے ہماری منزل ڈی چوک ہے شاور ہائی کورڈ نے علی امین گنڈاپور کو رہداری زمانت دے دی ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا پور امن احتجاج پر تشدد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے نون لیگ فاشیزم اور جبر کی علامت بن چکی تشدد کرنے والوں سے نمڈ لیں گے ملیشن پرائیمر سر آگے نا یہاں پہ میں اگر آپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا ہے میری پارٹی لیڈیشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو میں اپنی لیڈیشپ کو کہتا ہے یہ کام نہ کریں ملیشن پرائیمر سر آیا بھائی آر وہ پاکستان کی بیتری کیلئے آیا ہے ہم ہمیشہ کبھی چائری صدر کے رسلے میں کنٹینر کھڑا کر دیتنے ہیں کہ بھئی نہیں آگے جا سکتے وفاقی وزیر اطلاع تحتارر کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے وزیراعاصم کی آمد پر احتجاج منفی پیغام ہے پارلمنٹ کے فلور پر احتجاج کریں وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ دوہزار چرادہ میں جب چینی صدر آ رہے تھے اس وقت بھی کنٹینرز آگے تھے ایسی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہی ہے وزیر اطلاع پنچاب اسمہ بخاری نے تحریک انصاف کے احتجاج تحریک انتشار کے مظاہروں ظلوسوں کی وجہ سے آج پھر اسلامباد کا پیہ بند ہے ملیشیا وزیراعاصم کی موجودگی کے باوچود اسلامباد پر یلغار کا اعلان قابل مضامت ہے رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا کہنا ہے جل میں بیٹھا شخص احتجاج کی کال دیتا ہے خیبر پختوخہ کی حکومت یلغار کے لیے نکل پڑتی ہے کیا آپ ایسی او کانفرنس کو بھی سب اتاس کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافیس رینجرز طلب لاہور راولپنڈی اٹک اور سرگودہ میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافیس کی گئی سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، جلوسوں، مظاہرے، احتجاج پر پابندی آئید راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی چھے کمپنیوں کی خدمات طلب اٹک میں فرنٹیئر، کانسلیبلری کی دس پلاتون بھی تائنات کرنے کی سفارش لاہور میں پانچ اکتوبر کے لیے رینجرز کی تین کمپنیوں کی خدمات طلب ملیشن وزیراعظم کا دورہ پاکستان تعلقات میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوا ان کے پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے اچھے الفاظ پر تحتل سے مشکور ہیں وزیراعظم شہباز صوریب کی نور خان اربیس پر ملیشن حمن سب کو الودا کرتے ہوئے بات چی کہا ملیشن وزیراعظم سے پاک ملیشا تعلقات کی مزید مضبوطی پر اتفاق ہوا ملیشا کے وزیراعظم تین روزہ دور پاکستان مکمل کر کے باپس وطن روانہ ہو گئے ملیشن وزیراعظم انور ابراہیم کی آرمی چیف سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سلامتی مشترکہ مفادات اور دفاعی تعاون پر تباتلہ خیال مؤسس مہمان نے امن و اس تحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کسر رہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی پیشاورانہ مہارت اور قربانیوں کے اطراف ملیشن وزیراعظم کا دو طرف تعلقات بالخصوص فوجی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور وزیراعظم انور ابراہیم کی آرمی چیف کو دور ملیشیا کی دعوت مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنگز کی ملاقات باہمیں دلچسپی کے امور پر تفصیلی تباتلہ خیال دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زرات میں تعاون کو وسط دینے کی ضرورت پر زور نواز شریف نے کہا زرات اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ایک اور وعدہ پورا پاکستان کے پہلے سرکاری آرٹیزم سکول کا سنگے بنیاد رکھ دیا تعمیر ایک سال میں مکمل کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا آرٹیزم ماہرین کی فوری بھرتی کا حکم مریم نواز کا آرٹیزم سکول کے مارڈل کا معاینہ کہا آرٹیزم کے شکار بچے ہمدردی اور پیار کے مستحق ہیں وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس پہلی سماحی کے روینی اہداف وصولی کا جائزہ مختلف محکموں کی ملکیتی آرازی کا ریکارڈ طلب پنجاب روینی آرٹی کی مختلف حضلہ تک توصیح کی منظوری کہا عبان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر وسائل زیادہ نہیں اسرائیل حزباللہ قیادت کی پیچھے پڑ گیا لبنان کی دار الحکومت بیروت پر اسرائیل کی شدید بمپاری حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشی سربراہ حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کا دعوی حزباللہ نے تحال اسرائیل کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی سہنی حکام کے مطابق حاشم صفی الدین حملے کے وقت بنکر میں موجود تھے لبنان پر اسرائیلی حملے جاری چوبیس گھجڑوں کے دوران چونتیس لبنانی شہید اور ڈیڑھ سو سے زائد زخمی حزباللہ کا اسرائیل کے بیس پہچی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعوی مغربی کنارے کے طول کرم پناہ خسین کیم پر اسرائیل کا حملہ چودہ فلسطینی شہید ڈیڑھ سو زخمی عراقی مضاحمتی گروپ نے جنوبی اسرائیل پر ڈران داخل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر حملے کو جائز قرار دے دیا کہا اسرائیل غزہ میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے ہر ملک کو جہاریت کے خلاف اپنے دفاع کا حق ہے اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کریں گے فلسطینی حق پر ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ہیں خامنائی کا پانچ سال بعد خطبہ جمعہ اعتحاد امہ پر زور کہا امت مسلمہ کا دشمن ایک ہے مسلمان ممالک کو افغانستان سے یمن ایران سے غزہ تک دفاعی لائن بنانا ہوگی توشہ خانہ توکی اس میں بشرا بی بی کی درخواست بعد اس گرفتاری پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ نے فرقین کو نوٹس جاری کر دی ہے آئندہ ہفتے تک جواب طلب جسٹس میاں گلحسن اورنگزیب نے سمات کی سابق صدر آریف علوی کا ڈینٹل کلینیک سیل کرنے کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقرر درخواست سابق خاتون اول سبینہ علوی اور عواب علوی نے دائر کی سندھ ہائی کوٹ نے فوری سمات کی استعداد منظور کر لی پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گام جن ہے پاکستان اپنی برامدہ سے عالمی مارکٹ میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا اثرات کا شعبہ ملکی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں خجور کی بہترین کاشت ہو رہی ہے خجور کی برامدہ سے ہم کثیر ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں گورنر سندھ کامران چیسوری نے کہا اسرائیل کمزور مبالک کی تجارت کو تباہ کر رہا ہے عرب اور امت مسلمیہ کو متحد ہو کر انسانیت اور تجارت کو بچانا ہوگا سندھ حکومت گرین لائن بس سروس کے آپریشن سنبھالنے کے لیے تیار سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تیرے صدارت اچلاس گرین لائن بس سروس کے آپریشن پر تفصیلی بریفنگ گرین لائن منصوبے کو آرنج لائن سے جوڑنے کے منصوبے پر بھی بات چیت شرجیل میمن کی منصوبے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی ہدا ہے اسرائیلی وزیراعظم عالمی رہنماؤں کی جاسوسی میں ملاوث نکلے برطانیہ کے سابق وزیراعظم بوریس جانسن کا بڑا انکشاف کہا اسرائیلی وزیراعظم سے دوہزار سترہ میں ملاقات ہوئی نیتن یاہو اچانک باتھروم گئے باہر نکلے تو سیکیورٹی ٹیم نے باتھروم کی چیکنگ کی اور نیجی باتیں سننے کے آلات برامت کر لیے اسرائیلی وزیراعظم نے وائٹ ہاؤس میں بھی جاسوسی آلات نصب کیے تھے اشنوں تک انٹرنیشنل کریمینل کورٹ کی بھی جاسوسی مشروع کے بستا میں بڑھتی کشید یہ عالمی مارکٹ میں تیل کے قیمتوں میں بڑا اضافہ برینڈ کروڈ تین ڈالر اضافے کے ساتھ ستتر ڈالر چھے دو سنٹ تک پہنچ گیا ناٹ ٹیکساس کروڈ آل کے قیمت پانچ فیصد اضافے سے تہتر ڈالر سات ایک سنٹ ہو گئی امریکہ کے جاسوس سے زائد قوم بسلامتی اور خارجہ پولیسی اہلکاروں نے ڈولنڈ ٹرم کی توصیق کر دی ریپابلیکن صدارتی امیدوار کی حمارت میں کھلا خط لکھ دیا سابق وزیر خارجہ مائک روپیوں اقوام متحدہ میں سابق مندوب نکی حیلی اور سابق اٹرنی جنرل بھی شامل دعویٰ کیا کہ ٹرم دور میں دنیا پورا ہم تھی بائٹن حیرس حکومت نے حکومت کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ڈولنڈ ٹرم کو ایک جانب سکون تو دوسری جانب پریشانی ملانیا ٹرم نے استقاعت حمل سے متعلق شوہر کی پالسی سے اختلاف کر دیا سابق خاتون اول نے کیملہ حیرس کی موقف کی حمایت کر دی ہرمین شریفین میں نئے امام مقرر امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے شاہی منظوری کا اعلان کیا شیخ بدر الترکی اور شیخ الولید الشمسان مسجد الحرام میں فرائز انجام دیں گے ڈاکٹر محمد برہجی اور ڈاکٹر عبداللہ القرافی کی تقرری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی گئی جاپان کے ایک ائرپورٹ کے رد میں پر دوسری جنگ عظیم کے دوران بظاہر امریکہ کا پھینکا ہوا بام پھٹنے سے ٹیکسی وے میں گڑھا پڑ گیا جنوبی مقربی جاپان کے میزاکی ائرپورٹ پر اسی سے زیادہ پروازے منسوک کرنا پڑی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کی ملتان سٹیڈیم میں پریکٹیس مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں سٹیڈیم پہنچایا گیا قومی ٹیم نے آج آرام کیا پاک انگلینڈ پہلا میچ ساتھ اکتوبر کو شروع ہوگا نیشنل کرکٹ لیگ امریکی شہد ڈیالیس میں کل سے شروع ہوگی پانچ ٹیمیں چودہ اکتوبر تک ایکشن میں ہوں گی شاہد آفریدی محمد آمیر شاکیب الحسن سنیل نارائن سمیت کئی انٹرنیشنل کرکٹرز شرکت کریں گے اہم خبر بانی پیٹائی کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان کو ڈی چاک سے گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائق مطابق بانی پیٹائی کی دونوں بہنوں کو تھانہ سیکیورٹیریٹ منتقل کر دیا گیا ہے بانی پیٹائی کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان کو ڈی چاک سے گرفتار کر لیا گیا ذرائق مطابق بانی پیٹائی کی دونوں بہنوں کو تھانہ سیکیورٹیریٹ منتقل کر دیا گیا کچھ دیر قبل کے مناصر ہیں جو آپ اپنی ٹیلوی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بانی پیٹے کے دونوں بہنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولس وین میں بٹھایا جا رہا ہے بانی پیٹے کے دونوں بہنیں علیمہ خان اور عثمہ خان کو ڈی چاک سے گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق بانی پیٹے کے دونوں بہنوں کو تھانت سیکیٹریت منتقل کر دیا گیا باکستان ترہیک انصاف کے جانب سے اسلامباد میں ڈی چاک میں احتجاج کی کال دی گئی تھی آپ کو یہ بتا دے بانی پیٹے کے دونوں بہنیں علیمہ خان اور عثمہ خان کو ڈی چاک سے گرفتار کر لیا گیا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بانی پیٹے کے دونوں بہنوں کو تھانت سیکیٹریت منتقل کر دیا گیا